السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سبی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ یہ تلہ دی جاتی ہے کہ ہند کے مشہور و معروف آلیم دید مفکر خوم ملت شہنشاہ خطابت ماہی شرک و بدعات خاتی کفر ترجمان حق و صداخت حامی خران و سنت پی کرو اخلاص و محبت پیر تریخت رحنمائے شریعت ترجمان دیوبند شیر کرنا تک شاہ ملت حضرت اخدس اللاما و مولانا سید انظر شہ عاصمی صاحب یمی دامت برکات ہم کا جمعہ بیان بروز آٹھ اکٹوبر دو ہزار اکیس مطابق یکم ربی الاول سن چودہ سو تریالیس ہجری بمقام مسجد منورہ نزد رائل وے گیٹ سبیل الرشاد رون بینگلور میں حونا تیپ آیا ہے آپ حضرت والا کا جمعہ بیان اوفیشیل یوٹیوب اور فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو شاہ ملت گروپ سے مل جائے گا یا یوٹیوب پر سرچ کریں شاہ ملت اوفیشیل ٹھیک پونے دو بجے انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب لا جواب شروع ہو جائے گا جس میں بہت ضروری انوانات پر بات ہونی ہے وہ مندرجہ زیل ہے نمبر ایک ایمانی طاقت کے سامنے تمام طاقتیں مکڑی کے جالے سے کمزور ہیں نمبر دو پندرہ بیس سال بعد باعزت بری ہونے کا کیا مطلب ہے نمبر تین خیدی کی رہائی کے لیے احتجاج کتنا نفع بخش ہے نمبر چار فیشن زدہ برخا کو پردہ کی ضرورت ہے نمبر پانچ شیطان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ ڈرتا تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سبی حضرات سے معدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے کہ وقت مخررہ اور مخام پر کثیر تعداد میں پہنچ کر حضرت والا کے بیان سے مستفیز ہوں جزاکم اللہ خیرا بندہ خادم شاہ ملت بشیر احمد رشیدی